بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اصل میں مجھے ایک افسوس ناک خبر کا اتنا ملی کہ مشہور موارخ سیرت نگار اور مذہبی علوم پر دسترک رکھنے والے خابرہ منفرد کام کرنے والے سیرت نگاری کے حوالے سے ڈاکٹر محمد یاسین مذر صاحب اس دنیا سے رہلت فرما گئے یہ بہت تکلیف دے خبر تھی میرے لئے انہی لائے و انہی لائے راجون ڈاکٹر صاحب نے کچھ پچھتہ سال ہمارے ساتھ گزارے اور وہ پندرہ ستمبر دوہزار بیس میں اس دنیا سے چلے گئے مذر صاحب ایک اسلامی سنی مسلم سکولر تھے ہندوستان سے ان کا تعلق تھا انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ اریگر یونسٹری میں مختلف اداروں میں کام کیا اور آخر میں وہ انسٹیٹوٹ آف اسلامی کے سٹیڈیز میں ڈاکٹر رہے یاسین صاحب نے کل اٹھارہ کتابیں لکھیں جس میں جو نمائی کام ہے وہ ہے تاریخ تہزیب اسلامی وزوات کا اقتصادی اہمیت دی پروفیٹ محمد دی رول موڈل فار مسلم مینورٹیز اور وہی حدیث بہت نمائی ہے یاسین صاحب اور حمید اللہ خان صاحب سے تعارف مجھے اپنی زندگی میں والی صاحب کے توسط سے ہوا میرے والی صاحب پروفیسر سید محمد صلیم خود ایک بہت بڑی موقع اور عالمی دین تھے والی صاحب بہت زیادہ متاثر تھے ان صاحبان کے کام سے خاص طور پر سیرت نگاری میں اور والی صاحب گائے بگائے ان صاحبان کا ذکر ہمارے گھر میں بھی کرتے رہتے تھے والی صاحب کی انتقال کے بعد مجھ ناچیز کو اللہ تعالی نے توفیق دی تو میں نے یاسین صاحب کی کچھ چیزیں پر ہی جس میں یاسین صاحب نے سیرت کے مطالق بعض ایسے گوشے نمائی کی ہیں جس کو ہم اس طرح سے نہیں لیتے ان کی تعارف میں یہ ہے کہ انہوں نے مختلف زاویے ہمارے سوچ کے لیے دیئے ہیں سیرت نگاری میں جس کو ہم لوگ عموماً چھوڑ دیتے ہیں سیرت تاریخ کی ابتداء تو میں کہتا ہوں کہ پرسغیر میں سر سید احمد خان نے شروع کر دی تھی اور سر سید احمد خان کے بعد شبل نومانی صاحب اس میدان میں آئے اور شبل نومانی صاحب تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بعد میں تحقیق کے حوالے تھے سیرت نگاری کے حوالے سے سب کے رہنما بن گئے ایک لحاظ سے سید سلمان ردبی نے بہت سا کام کیا تحقیق پر سید نگاری میں لیکن شبلی صاحب نے جو خطوط متعیند کر دیئے تھے یا یہ کہیں کہ جس طرح سے تحقیق کنمے کا مزاج بنا دیا تھا بہت سی لوگوں نے ان کے بعد انہی کی پیوری کی اور انہی کی خطوط پر چلے ان میں نمائی نام ڈاکٹر حمید علیہ خان صاحب کا ہے ڈاکٹر حمید علیہ خان صاحب نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ فرانس میں گزارا اور والی صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے بہت درویشی کی زندگی پسر کی زیادہ تر ان کی دلچسپ بھی اسی میں رہی کہ وہ رسالت اماب کی زندگی کی احوال آپ کے روایات آپ کے متعلق تاریخ کی چھانبین کرتے رہیں اور وہ چیزیں ہمارے نکالیں جو ہماری نظروں سے روپوش رہتی ہیں ان کے متعلق تحقیق کی جائے یہ لوگی خاص ذوق کے حامل ہوتے ہیں تحقیق کرنے کا مزاج ہر شخص کا نہیں ہوتا ایسے لوگ ہی اس میدان میں اترتے ہیں جن کو بہت شہرت کی طلب نہیں ہوتی وہ لوگوں میں زیادہ رب بھی نہیں رکھتے کتابوں میں ہی زندگی بسر کر نکلے تیار ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں چیزوں میں اترتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے شیرت نگاری میں یا کسی اور شعبے میں اس طرح ساکھ اس کی پہلو کے اوتہ تک جاتے ہیں ایسے لوگ بہت غیر معمولی نویت کے لوگ ہوتے ہیں غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں یاسین صاحب اور عمید اللہ خان صاحب جیسے لوگ ایسے چیزیں نکال کر لاتے تھے ان گوشوں کو نمائع کرتے تھے ایک محققانہ انداز سے پیش کرتے تھے وہ غیر معمولی چیز ہے شیرت صاحب کی روایت کو آگے بڑھانے میں ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب کے بعد جو بڑا نام ہے وہ بلا شبہ ڈاکٹر محمد یاسید مدد صدیقی صاحب کا ہے ان کی کتابوں کو اگر ہم دیکھیں مثلاً وہی حدیث کو ہی دیکھ لیتے ہیں جس میں انہوں نے ہم کو بتایا ہے کہ وہ کون کون سی روایتیں ہیں جس میں رسول امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کی بیان کیا ہے کہ یہ بات آپ کو وہی کے ذریعے بتائی گئی ہے اور اتنی محققانہ کتاب ہے اتنی دقیق کتاب ہے بڑی نایاب کتاب ہے اس حوالے سے ان کے ایک اور کتاب ہے تاریخ تحزیب اسمامی کہ تاریخ پر جو لکھا ہے اگر آپ تن چیزیں کو نمائع کیا ہے جو ہمیں کہیں نہیں ملتی ہیں ایک اور کتاب وزوات کی اقتصادی اہمیت ایسا یونیک ایسا نیا ٹاپک ہے اتنا مختلف موضوع پر کہیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے لیکن آپ نے اتنا کچھ اس کے بارے میں لکھا ہے ایسا سے حوالی دی ہیں کہ آپ کو یقین نہیں ہوتا ایک مقالہ اور مجھے پڑھنے کو ملا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مریشت کیا تھی اس ٹاپک کے اوپر اس موضوع کے اوپر کہیں کہیں کوئی چیز نہیں ملتی لیکن آپ نے اتنی تحقیق جمع کی اتنی حقائق جمع کر دی ہیں کہ جو سارے تصورات ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں میں تو بہت نکناچی ستائل ویڈیم ہوں علیکن میری والی صاحب بہت محتقیب تھے انسائبان کے والی صاحب نے سنت کی تاریخ پر بہت تحقیق کی ہے اس میں والی صاحب نے شاہ وریع اللہ شاہ عبدالعزیز صاحب اور ڈاکٹر حمید علیہ خان صاحب اور محمد جاسین محضر صاحب کی کتاب کا کتابوں کا متعلق کیا ہے اور ان کی کتابوں کی ریفرنس ہمیں والی صاحب کے کتابوں میں کائے بغائے ملتے ہیں ایسے لوگوں کی بری قدر کرنی چاہیے ان جیسے مقابلین کا بڑا احترام دل میں ہونا چاہیے یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ آج کی دور میں اگر کوئی ایک اداکار مرتا ہے ایک کوئی موڈل مرتا ہے تو اس کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں قیمت برپا ہو گئی ہے مگر جب ان جیسے جلیل و قدر مقابلین کا انتقال ہوتا ہے تو کہیں کوئی خبر نہیں ہوتی کہیں ایک کچھ عرصے پہلے اسرار صاحب کا بھی انتقال ہوا آتا ہے اسرار صاحب ایک بہت بڑے آدمی دین تھے اس دور کے لیکن مجھے بہت تکلیف ہوئی دیکھتے ہیں کوئی پرگرام ٹی وی پہ آئے نہ کوئی ان کے مطالق ڈیبیٹ ہوئی اور کچھ بھی نہیں معلوم ہوا کہ تبر آدمی دین ہمارے درمیان سے چلا گیا اور بدنصیبی دیکھیں کہ کچھ عرصے پہلے دو مہنے پہلے ایک ہندوستان کے اداکار نے اداکاری کی ہے اداکار نے خودکشی کی ہے آج تک صبح شام اس کے مختلف پہلو سے خبریں چھپ رہی ہیں دسکشنز ہو رہا ہے لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم علماء کرام کو ان کو زندگی میں کیونکہ قدر نہیں دیتے اللہ تعالی ہم سب کو مزر صاحب اور والی صاحب اور دوسرے مقابلین کو دعا کرتے ہیں کہ ان کی گناہوں کو معاف کر دیں ان کے احساسانات کو ان کی حسنات کو قبول کر لیں انہوں نے جو دین کے حوالے سے خدمات دی ہے ہمارے دیل میں جس قدر قدر و منزل ہیں ان صاحبان کی ان مقابلین کی دعا اللہ تعالی کے ہاں بھی ایسے ہی قدر و منزل ہو اور ایسے بہتر ہو جزاک اللہ خیرین خدا پیش